اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا جو کہ انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی ایک کاروائی کے دوران پی پی ایسی کے پیپر لیک کرنے والا گروہ پکڑا گیا اس گروہ میں ٹوٹل چار افراد شامل تھے کچھ دن سے بہت سارے شہروں میں سٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے کہ پی پی ایسی کا پیپر لیک ہو رہے ہیں لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ادارہ ان کی باد ماننے سے انکار کر رہا تھا لیکن سٹوڈنٹس کا بار بار احتجاج کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ایک سٹوڈنٹ کی مدد سے پیپر لیک کرنے والے گروہ سے رابطہ کیا تاکہ ملزمان کی صحیح طریقے سے نشاندہ ہی کی جا سکے آخر کار اس گروہ نے آٹھ لاکھ میں تحصیل دار کا پیپر بیچنے کی حامی بھر لی جمعیرات کی صبح ساڑھے چار بجے پیپر بیچنے والے اس گروہ نے سٹوڈنٹ کو پیپر دینے کا وعدہ کیا اور اس طرح انٹی کرپشن کے اہلکاروں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا جیسے ہی یہ نیوز بریک ہوئی تو جس دن تحصیل دار کا پیپر تھا اسی دن صبح ساڑھے آٹھ بجے پیپر کینسل کر دیا گیا اس نیوز کے بریک ہونے سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کیا پیپی ایسی کے سارے کے سارے پیپرز لیک ہوتے ہیں آخر اس سب کا ذمہ دار کون ہے اور جو پیپرز پچھلے چند ماہ میں ہوئے ہیں کیا وہ سب کے سب لیک ہوئے ہیں اور جو پیپر لیک ہوئے کیا وہ اب دوبارہ ہوں گے یہ سب وہ سوالات ہیں جو سٹوڈنٹس کی جانب سے بار بار پوچھ جا رہے ہیں اب تک کی تفصیلات کے مطابق ملزمان جو پیپر لیک کر چکے ہیں ان میں لیکچرار کیمسٹری کا پیپر شامل ہے اس کے علاوہ لیکچرار ایجوکیشن کا پیپر شامل ہے اور لیبر اوفیسر کا پیپر بھی لیک ہو چکا تھا اس کے علاوہ چند اور پیپرز بھی لیک ہوئے ہیں اب یہ پیپرز دوبارہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس بات کا فیصلہ ابھی تک پی پی ایسی نے نہیں گیا امید ہے آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پہ پہنچ سکیں شکریہ موسیق اس موسیق اس موسیق اس موسیقی